کرونا کے ایک نئے اور خطرناک ویرینٹ نے دنیا بھر میں چنتہ بڑھا دیئے دکشن افریقہ میں پہلی بار ملنے کے بعد یہ ویرینٹ کئی دیشوں میں پہنچ چکا ہے ویگینکو گیا نسار نیا ویرینٹ بہت خطرناک ہے پہلی لہر میں ملے ویرینٹ کے مقابلے تیزی سے میوٹیٹ بھی ہو رہا ہے اس طرح کی میوٹیشن وائرس میں بدلاؤ کے ساتھ ساتھ انہیں انٹی باڈی اور ایمیون رسپونس سے بچنے میں مدد کرتے ہیں ایسے میں سمبھاونا ہے کہ یہ وائرس ابھی تک پائے ویرینٹ سے زیادہ سنکرامک ہو سکتا ہے یہاں تک کہ یہ ان مریضوں کو بھی پربھاویت کر سکتا ہے جن میں الفا یا بیٹا ویرینٹ کے نیچورل انفیکشن سے انٹی باڈی ڈبلپ ہو چکی ہے اور یہ زینوم سیکوینسنگ کی ریپورٹ میں پایا گیا ہے کوویڈ کیس بڑے تو اس کی پورو تیاری پہلے سے ہی کر کے رکھی ہے 23,000 کروڑ کا پیکیج کے مادیم سے بلوکز تر سے لے کے ڈسٹرک اور سٹیٹ لیول پر تیاری کے لیے فارسٹ انسٹرولیشن کے روپ میں 50% پیسہ بھی دیا گیا ہے اگلے دینوں میں کوئی بھی کرائیسیز آئے تو اس طرح سے ہم اس کے سامنے گڑے گی دنیا کے زیادہ تر دیش کورونا کے ڈیلٹا ویریانٹ سے ہی پار نہیں پاسکے ہیں کہ کورونا وارس میں ہوئے ایک نئے بدلاب نے چنتہ بڑھا دی ہے دکشین افریقہ سمیت کئی دیشوں میں کورونا کا ایک نیا ویریانٹ ملا ہے جس کے بے حد سنکرامک ہونے کی آشنکہ ہے ہیلتھ ایکسپورٹس کے مطابق یہ ویریانٹ ویقسینیشن کے بعد بنی انٹی ڈوز تک کو بھیج سکتا ہے دکشین افریقہ کے NICD اور KRISP کے بھیجانیکوں کے مطابق کورونا کے اس نئے ویریانٹ C1.2 کی سب سے پہلی مئی میں پہچان ہوئی تھی مائی سے اگست مددے تک یہ ویریانٹ چین، کانگو، مارشس، انگلینڈ، نیوزیلینڈ، پورتگال اور سوزر لینڈ میں بھی ملا ہے دکشین افریقہ میں کورونا کی پہلی لہر کے دوران سامنے آئے وائرس کے ویریانٹ میں سے C1 کی طولنا میں C1.2 زیادہ میوٹیٹ ہوا ہے ایسے میں اسے ویریانٹ آف انٹرسٹ کے دائرے میں رکھا گیا ہے اسٹیڈی کے مطابق C1.2 لائنز میں ہر سال قریب 41.8 میوٹینت کی میوٹیشن در ہے جو باقی ویریانٹ کی موجودہ گلوبل میوٹیشن در سے قریب دو گونی ہے یہ ویریانٹ سپائک پروٹین میں C1.2 لائن میں جمع ہوئے کئی میوٹینت کا نتیجہ ہے جو اسے 2019 میں چین کے وہان میں پہچانے گئے مول وائرس سے بہت الگ بناتا ہے بیوری پورٹ آلتک